سلام علیکم دوستو امید کرتا ہوں کہ آپ سب خریے سے ہوں گے دوستو آج میں آپ کو بتانے لگا ہوں کہ اوپن فگر بند کون سے ہے روٹین یہ کیسے کام کرتی ہے تو یہ میں نے لکھ کر رکھ لیا میں آپ کو بھی بتاتا ہوں کہ یہ روٹین کیسے چلتی ہے جو دوست چینل پر نئے ہیں پلیس چینل کو سبسکرائب کر لیں تاکہ ڈیلی کی لیٹس ویڈیو آپ کو ٹائم پر ملتی رہا کریں دوستو ڈسکرپشن کے اندر میں نے ایک نئیو چینل کا لنک دیا پلیس اسے جا کر بھی سبسکرائب کر لیں تو میں آپ کو بتاتا ہوں کہ یہ روٹین اوپن فگر بند کی کیسے ہے اور اس کے بعد یہ بھی بتاؤں گا کہ اوپن فگر کون سے ہیں آپ سے گزارش ہے کہ ویڈیو کو مکمل دیکھتے رہا کرے یار دوستو تو روٹین اس طرح ہے کہ یہ جو بروکر لگا ہوا ہے یہ میں نے دو سال کے لکھ کر رکھ لیے ہیں ساڑھے سات سو بانڈ کے یہ بروکر کو آپ نے جمع کرنا ہے یہ میں نے جمع کر کے پہلے ہی سائٹ پر لکھ کر رکھے ہوئے ان سے کہ جمع کرنے سے بروکر انتی آتا ہے دوستو آپ نے کرنا یہ ہے کہ آپ نے انتی لکھنا ہے انتی جو اس کا ٹوٹل بنتا ہے بروکر کا ٹوٹل جو بنتا ہے یہ انتی بنتا انتی کو آپ نے لکھ کر ضرب انتی پھر انتی دو دفعہ انتی انتی لکھ کر آپ نے اس کو ایک دفعہ ضرب دبا دنی ہے یہ جو پہلے چار ہیں ایک چار نو چار یہ اوپن فگر اگلے ڈراغ کے لیے بند ہوتے ہیں ٹھیک ہے نا تو اگلے ڈراغ پر دیکھیں زیرو کا انسل لگا تھا ٹھیک ہو گیا اسی طرح یہ اس کا ٹوٹل جو ہے بروکر کا چودہ بنتا تھا ہم نے لکھا چودہ ضرب چودہ چودہ سے ضرب دینی ہے ٹھیک ہے جی پہلے جو تین چار فگر ہیں چھے نو سات نو ٹھیک ہے اگلے ڈراغ پر تین کا اوپن لگ گیا ویڈیو کو مکمل دیتے ہیں میں آپ کو بتاتا ہوں سارا ٹوٹل کر کے یہ چوبیس بنا تھا اس کا ٹوٹل آپ نے چوبیس لکھ کر چوبیس ضرب چوبیس پھر چوبیس لکھ کر دو دفع اس کو ضرب دبانی ہے تو ہمارے پاس چھے سات ایک آٹھ کا اوپن بان تھا اگلے ڈراغ پر زیرو کا اوپن لگا ٹھیک ہے اور یہ اس بروکر کا ٹوٹل بتیس بنتا ہے بتیس ضرب بتیس کریں گے تو ایک دفع پر ضرب دبانی ہے چار دو چار تین کا اوپن بان تھا اگلے ڈراغ پر پھر دوستو ڈبل زیرو لگ گی ٹھیک ہے پھر اس کا جو ٹوٹل ہے بروکر کا آٹھ چار بارہ اور دو چودہ بنتا تھا چودہ کو ہم نے ضرب دینی ہے چودہ ضرب چودہ پھر چودہ ٹھیک ہے جی ایک دفعہ ضرب دینی ہے چھے نو سات نو اگلے ڈراغ پر دیکھیں تین کا اوپن لگا ٹھیک ہے اس بروکر کا ٹوٹل تیس بنتا ہے تیس ضرب تیس دو دفعہ لکھا کرنا ٹھیک ہے جی پھر ضرب دبائی زیرو نو کا اوپن مارے پاس بانتا ہے اگلے ڈراغ پر دیکھیں دوستو سات کا اوپن لگا ٹھیک ہے اس بروکر کا جو ٹوٹل ہے وہ تیس بنتا ہے ویڈیو کو مکمل دیکھتے رہے دوستو تیس زرب ہے تیس سوری تیس زرب تیس زرب پھر زرب نو دو چار تین کا اوپن بنتا ہے دوستو تو ایک کا اوپن لگ گیا ٹھیک ہوں گے دوستو اب چودہ ستارہ پچانے میں لاسٹ نمبر لگا ہوا ساڑھے سات سو بانڈ میں اس کا ٹوٹل ستائی بنتا ہے ستائی زرب ستائی ستائی سوری ستائی ستائی زرب ستائی ستائی دوستو یہ آگے فگر جو اس ڈرا پر بند ہیں یہ ہے جی نو دو چھے تین نو دو چھے تین روٹین میں نے آپ کو ساری چیک کروا دی ہے ٹھیک ہے جی اس حساب سے اس روٹین کے مطابق یہ چار اوپن فگر میرے پاس بلکل بھی بند ہیں ٹھیک ہے جی بند فگر ہیں ساڑھے سا سو بانڈ کے لیے اب میں آپ کو بتاتا ہوں کہ میرے پاس اوپن فگر کون سے ہیں ٹھیک ہے اوپن فگر گرانٹی گرانٹی کے ساتھ میں آپ کو اوپن فگر بتاؤں گا کہ کون سے ساڑھے سا سو بانڈ میں لگنے چاہیے دوستو پہلا اوپن میرے پاس ہے جی سات کا سات کے بعد چار کا چار کے بعد ایک کا تین اوپن فگر ہیں دوستو میرے پاس انشاءاللہ تعالی اسی میں سے ایک اوپن فگر لگے گا ٹھیک ہے نا جی دوستو ویڈیو اچھی لگے ویڈیو کو لائک کرلیں چینل کو سبسکرائب کرلیں شکریہ شکریہ